بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے کہ خدا و اند عالم آپ لوگوں پر اپنے رحمتوں کا سایہ قائم و دائم رکھے اور آپ کی تمام جائز دعات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین دوستو پورے چالیس ہزار صحابہ میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ گلدستہ آزان پر بس یہ جائے گا یا پھر نبینا صحابی عبداللہ بن مقتون جو عرب کے رہنے والے ہیں وہ بلال کی غیر حاضری میں آزان دیں گے کوئی تیسرا آزان نہیں دے گا اب بلال آزان دینے لگے یہ معمول ہو گیا کہ ادھر بلال نے آزان دی تو ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ ہٹا اور رسول اکرم نمودار ہوئے بس ایک شورا کمیٹی بیٹھ گئی اور کہنے لگے دیکھو ایک جاہل کال غلام کو رسول نے موازن بنا دیا ہم میں سے کسی کو بناتے ایک سے ایک خوش لہجہ عرب میں موجود ہیں یہ تو شین بھی صحیح نہیں کہہ سکتا شین کو سین پڑتا ہے تیہ ہو گیا کہ آج بلال کو آزان نہیں دینے دیں گے فجر کی آزان کا وقت ہوا بلال پہنچے کہا خبردار تو اگر گیا چپ ہو کے بیٹھ جا سب سردار تھے قریشی تھے حضور کے خاندان والے تھے وہ ڈر گیا کہ ہمارے آقا کے گھر والے ہیں کہیں حضور ناراض ہی نہ ہو جائیں اور مجھے غلامی سے نکال ہی نہ دیں گھر کا معاملہ ہے میں کیوں بولوں نیا موازن بن گیا اس نے آزان دی بڑی دیر ہو گئی نہ پردہ ہٹا نہ حضور آئے اب سارے نمازی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں ادھر آفتاب نے بھی تیہ کر لیا کہ جب تک اب بلال آزان نہیں دے گا ہم بھی نہیں نکلیں گے نہیں بلکہ جب تک آفتاب رسالت باہر نہیں آئے گا ہم بھی نہیں نکلیں گے اب دیکھو اگر بلال کے لئے سورج رک سکتا ہے تو ان کے آقا کے لئے پلٹ کر بھی تو آ سکتا ہے نا لوگ پہنچے دروازہ رسول پہ کہا سرکار باہر آئیے آواز آئی کہا کیوں کہا آزان ہو گئی ہے نمازِ صبح کا وقت ہے کہا میں نے تو نہیں سنی کہاں ہوئی ہے آزان کہاں ہوئی ہے کہاں کس نے دی کہاں فلانے کہا کیوں بلال کو کیا ہوا کہا جب تک بلال آزان نہیں دے گا میں ہجرے سے باہر نہیں آؤں گا آزان پر آزان ہوئی پھر ادھر آفتاب رسالت چلا مولانا عزر زیدی مرہوم کا جملہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آساب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے کالے کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جا سکتا